اسلام علیکم دوستو اسرائیل اور حماس کے بیچ میں جو سات دن کا ید ورام ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور آج صبح سے ہی اسرائیل نے فٹ سے حملے کرنا شروع کر دیئے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے اسرائیل اور حماس کے بارے میں کچھ ضرور جانکاری آئی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور انڈیا کے اندر بچوں کے لگ بگ پچاس اسکلوں میں بم کے بارے میں خبر آئی ہے جس کی وجہ سے بھگدلہ مچ گئی اس کے علاوہ سعود رب کی کچھ ضرور جانکاری آئی ہیں تو آپ سے ریکوی تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو سب سے بل ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ میں جنگ بند ہو گئی تھی لگ بگ سات دن تک یہ جنگ بند رہی لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسرائیل فورس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ حماس کے لڑاگوں نے جو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارا اس کو توڑا ہے اور حماس کے لڑاگوں نے ہمارے اوپر مسائل سے حملہ کیا ہے جسی وجہ سے پھر سے اسرائیل نے حملے شروع کر دیئے لیکن سچائی کیا ہے وہ سبھی لوگوں کو معلوم ہے پوری دنیا کو معلوم ہے حماس نے کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں توڑا ہے جبکہ یود ورام چل رہا تھا اس دوران بھی اسرائیل آرمی نے کافی جگہ حملے بھی کیے تھے اور کافی فلسطین کے لوگوں کو بھی مار دیا تھا تو حماس نے کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں توڑا ہے لیکن پھر بھی اسرائیل ل کچھ لوگ مسجد العقشہ میں جانا چاہتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لگ بگ آٹھ جمعے جو ہے اس طرح سے ہی ہو گئے ہیں لگتار لوگوں کو وہاں پر ہی روک دیا جاتا ہے یعنی مسجد کا اندر ہی جانے نہیں دیا جاتا بلکہ آپ پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو فورس وہاں پر موجود ہے اسرائیل کی کچھ لوگوں کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا مسجد کے پاس سے ہی یعنی آج بھی جمعے کی نماز مزید العقشہ کے اندر پڑھنے نہیں دی گئی اسرائیلی آرمی نے جبالیا کیم پر بھی فاس فورس بم سے حملہ کیا ہے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فاس فورس کے اوپر پٹی بند لگا ہوا ہے پودی دنیا کے اندر لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسرائیل جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے جب سے لے کے ابھی تک لگتار فاس فورس بم کا استعمال کر رہا ہے صبح سے ہی اسرائیل کی سینہ لگتار حملے کر رہی ہے لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں حماس کے لڑاکوں نے بھی اسرائیل سینہ کے ساتھ ٹک کر لی اور یہاں پر یہ بتایا کہ انہوں نے لگ بگ اسرائیلی سینہ کے تہرہ ٹینک نسٹ کر دی ہیں جبکہ پچاس سے زیادہ اسرائیل کے سینک مارے گئے ہیں اور غائل ہوئے ہیں لیکن یہاں پر ایک بہت ہی افسوس نا خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا صبح سے لے کے ابھی تک جب میں نیوز بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے مرنے والوں کی تعداد اور بھی زیادہ ہو گئی ہوگی لیکن خبر میں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے جو بمباری کی ہے گازہ کے اندر صبح سے لے کے ابھی تک جمعہ کے دن لگ بگ سو لوگوں کی موت ہو گئی ہے جس میں اکثر عورتے اور بچے ہیں تو یہاں پر میں جو ہوں ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکتا ویڈیو میں نے دیکھی ہے یہ مان لیجئے آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو رونا آ جائے گا بہت ہی خطرنار ویڈیو ہیں عورتے بچے بچے جو ہے بل بلاتے جو ہی پھر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں لیکن یہاں پر ماں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ یوٹیوب کی گائیڈ لائن کے خلاف ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اگر ان یہودیوں کی قسمت میں ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے نہیں ہے تو ان کو اس جمین سے ختم فرما علاوہ یمن کے ہوتی سنگٹن کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے اگر اسرائیل گازہ کے اوپر حملے بند نہیں کرے گا تو ہم اسرائیل کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیں گے اور وہ لگتار روکٹ چھوڑتے بھی ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان کو بیچ میں ہی روک دیا جاتا ہے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری سیماوں سے اگر اسرائیل کا کوئی بھی جہاج گجرے گا تو ہم اس کو گجرنے نہیں دیں گے سب ہوتی نے سبھی مسلم دیسوں سے کہا ہے کہ وہ سبھی لوگ فلسطین کی مدد کریں اور یہ جنگ جو چل رہی ہے اس کو ختم کریں لیکن افسوس کے ساتھ یہاں پر بتانا پڑ رہا ہے کہ دبائی کے اندر کلائیمیٹ چینج سی او پی ٹونٹی ایٹ کی میٹنگ رکھی گئی تھی جہاں پر لگ بگ ایک سو اسی کنٹری کے لوگ جو بڑے بڑے منتری ہیں وہ آئے ہوئے تھے یہاں پر کلائیمیٹ کو سرکشت کرنے کے لیے باتیں کی گئیں اور کافی کنٹری نے یہاں پر بھاری مہترہ میں ڈونیسن بھی دی ہے لیکن کسی نے بھی جو گازہ کے اندر جنگ شل رہی ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی صرف ایک کنٹری نے بات کیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو جورڈن کے کنگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کلائیمیٹ کو اور زیادہ خطرہ بڑھ رہا ہے گازہ میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تو آپ خود ہی سندازہ لگائیے اگر آپ کلائیمیٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو اچھا بنانا چاہتے ہیں جو وائیو پردوسن ہو رہا ہے یا جو جل پردوسن ہو رہا ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں جو کلائیمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کو جو ہے صحیح کرنا چاہتے ہیں تو جو اسرائیل بمباری کر رہا ہے گازا کے اندر لگاتار تو کیا اس سے وائیو پردوسید نہیں ہو رہی ہوگی یا اس سے کلائی میٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا آپ خود بتائیے اس کے علاوہ ایک فوٹو کافی وائرن ہو رہا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو یہ میٹنگ ہوئی تھی دوبائی کے اندر وہاں پر جو قطر کے امیر ہیں وہ اسرائیل کے پریزیڈینٹ سے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اس کے علاوہ ایک خبر ٹک ٹک کے بارے میں آئیے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ سعودر اپکندر جو ایسٹی سی ہے زین ہے یا اگر آپ موبائلی کا سیم استعمال کرتے ہیں اب انہیں اپنی لسٹ سے ٹک ٹک کو سوسل میڈیا اپلیکیشن سے باہر رکھ دیا ہے جیسا کہ آپ پہلے پیکیج کراتے ہوں گے اپنے انٹرنیٹ کا تو اس میں سوسل میڈیا میں کافی ساری چیز جو ہے انکلوڈ ہوتی تھی جس میں ٹک ٹک بھی شامل تھا لیکن اب انہوں نے ٹک ٹک کو باہر نکال دیا ہے یعنی سوسل میڈیا میں وہ انکلوڈ نہیں ہے تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد سعودر اپکندر بھی ٹک ٹک بین ہو سکتی ہے بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا انڈیا کے بینگلورز آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ بینگلورز کے اندر لگ بک چوالیس اسکول کو میل کیا گیا جس میں میل کرنے والے نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے آپ کے سکول میں جو کہ پرائیویٹ سکول تھے بچوں کے سکول تھے یہاں پر ہم نے بم رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے بھگ دڑھ مجھ گئی چاروں طرف اور جو پیرینٹس تھے وہ سکول کے گیٹ کے باہر جو ہے کھڑے ہو گئے تو یہاں پر خبر یہ آئی ہے کہ سبھی جو سٹاف تھا بچے تھے ان کو ترن جو ہے سبھی سکولوں سے نکال دیا گیا پھر سبھی سکولوں کی چیکنگ بھی کی گئی جس میں کوئی بھی اس طرح کی وستو نہیں پائی گئی جس کی وجہ سے ریسپورٹ ہو سکتا تھا تو یہ آخر میل کس نے کیا تھا اس کے بارے میں بھی چھانبین کی جا رہی ہے تو یہ کچھ ضرور جانکاری آئی تھی کچھ ضروری خبری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ